عراق میں حکومت مخالف ہنگامی تھم نہ سکے بغداد میں پولیس و مظاہرین کے درمیان چھڑتے جاری ہیں آنسو گیس کا شل پھٹنے سے مزید تین افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد تین سو سے تجاوز کر چکے ہیں عراق کے شہر بغداد میں حکومت مخالف مظاہرے کا آغاز اکتوبر میں ہوا ہے جس کے بعد سے مظاہروں میں شدت آتے جا رہی ہے بغداد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑ پیں جاری ہیں موشتل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کیے ہیں جبکہ فائرنگ اور لاتھی چارج بھی کیا ہے جس کے بعد تین مظاہرین جام بھاک اور پینتیس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں گزشتہ دنوں عراقی سردر نے اپنے سرکاری خطاب میں ملک بھر میں نئے انتخابات کروانے کا اندیا دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزرعظم عادل عبد المہدی مشروط طور پر عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں عراق کے مختلف علاقوں میں یکم اکتوبر سے حکومت مخالف مظاہروں کا آغاز ہوا جو ہر گزرت دن کے ساتھ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں مظاہرین حکومت پر کرپشن کا الزام عید کرتے ہوئے وزرعظم سے فوری عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر رکھا ہے عراق میں ہونے والے مظاہروں میں پرتشدت واقعات پیش آئے ہیں جس کے باعث اب تک جہبک ہونے والے مظاہرین کی تعداد تین سو سے تجاوز کر چکی ہے موسیقی